ہیلو فرینڈز اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آدھی ٹی وی دوستو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے انسان کے لئے ٹیکنالوجی کے نئے دروازے کھل رہے ہیں اگر ہم کنسٹرکشن کی بات کریں تو آج سے دو سو سال پہلے تک انسان کی بنائی ہوئی امارتیں اتنی بھی انچی نہیں ہوا کرتی تھی لیکن آج جس طرح سے بلڈنگ آسمانوں کو چھوٹی ہوئی نظر آتی ہیں یہ دیکھ کر ایک عام انسان حیران رہ جاتا ہے تقریباً پچاس سالوں تک یعنی انیس سو اکتیس سے لے کے انیس سو بہتر تک دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ امریکہ کی ایمپائر سٹیٹ بلڈنگ ہوا کرتی تھی لیکن اگر ہم آج کے دن کی بات کریں تو یہ بلڈنگ دنیا کی چالیس انچی بلڈنگز میں بھی شامل نہیں ہے جلد ہم ایک کلومیٹر سے بھی انچی بلڈنگ دیکھیں گے تو چلیں دیکھتے ہیں دنیا کی سب سے انوکھی اور انچی بلڈنگز ون ورلڈ ٹریٹ سینٹر نیو یورک امریکہ دنیا کے سب سے کامیاب ترین ممالک میں سے ایک ہے دنیا کے زیادہ تر لوگ امریکہ میں ہی سیٹل ہونا پسند کرتے ہیں اس کی وجہ یہاں کی فنی مہارت ہے ٹیکنولوجی کے معاملے میں یہ ملک دنیا سے کافی آگے ہے ون ورلڈ ٹریٹ سینٹر کی بلڈنگ بھی امریکہ کی ٹیکنولوجی کا ایک بہترین نمونہ ہے ایک سو چار منزلہ اس امارت کو بنانے کا سفر بلکل بھی آسان نہ تھا انجینئرز کو یہ بلڈنگ بنانے میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا سالوں کی محنت کے بعد سترہ سو چھتر فیٹ کی یہ بلڈنگ کھڑی کی جا سکی اس بلڈنگ کو صرف اونچا ہی نہیں بلکہ محفوظ بھی بنایا گیا ہے اس بلڈنگ کو بنانے میں بہت ساری نئی ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا جو آج سے پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی تھی راستے پہ چلتے ہوئے لوگ جب اس بلڈنگ کو دیکھتے ہوں گے تو اس کی انچائی کی وجہ سے ان کی گردن اکڑ جاتی ہوگی پنگ اینڈ فائننس ٹاور چائنا پنگ اس دنیا کی سب سے بڑی انچورنس کپنیوں میں سے ایک ہے یہ بلڈنگ تقریباً دو ہزار فیٹ انچی ہے اور اس میں ایک سو اٹھارہ منزلیں ہیں یہ ٹاور اتنا انچا ہے کہ اسے ہونگ کونگ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اس بلڈنگ کا سرفیس ٹینلیس ٹیل اور کانچ سے بنا ہے اور اس کی اصل خوبصورتی دیکھنے کے لیے آپ کو ڈرون کا استعمال کرنا پڑے گا اس طرح کی بلڈنگ جب بنائی جاتی ہیں تو ان کا فاؤنڈیشن بھی کافی گیرہ ہونا ضروری ہے اور اس بلڈنگ کے معاملے میں اس بات کا کافی اچھے سے خیال رکھا گیا ہے اس بلڈنگ میں آپ کو کورپوریٹ آفیسز ہوتیلز اور اوبزرویشن سینٹرز مل جائیں گے اس کا خوبصورت ڈیزائن اور انچائی اپنے آپ میں لوگوں کا دھیان کھیش لیتی ہیں شانگائی ٹاور چائنہ دوستو آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ چائنہ ایک ایسا ملک ہے جو بہتی جدید ٹکنولوجی کا حامل ہے یہاں کی تعمیرات کو پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے شانگائی ٹاور ایک ایسی ہی بلڈنگ ہے جسے کھڑا کرنا انتہائی مشکل تھا اس کا شمار چائنہ کے سب سے بڑے ٹاورز میں ہوتا ہے پائرل شیپ میں کھڑی کی گئی یہ بلڈنگ سچ میں بہت انوکی ہے اس بلڈنگ کی انچائی ہے چھے سو بتیس میٹر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چائنہ کو ریکارڈ بریک کرنا پسند ہے شانگائی ٹاور کو کھڑا کر کے چائنہ نے ایک اور ریکارڈ بنا دیا آسمان کو چھتی ہوئی اس بلڈنگ سے پورے شانگائی شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے دوہزار آٹھ میں اس پروجیکٹ کی شروعات کی گئی اور دوہزار چودہ میں جاگ کر پروجیکٹ مکمبل ہوا اس بلڈنگ میں دنیا کی سب سے تیز ترین لفٹ موجود ہے اس بلڈنگ میں ہوتیلز اور ریسٹورنٹ دیکھے جا سکتے ہیں اس ٹاور سے باہر دیکھنے سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مانو آپ آسمان میں کھڑے ہوں 128 منزلہ اس عمارت سے نیچے دیکھنے سے آپ کو ڈر محسوس ہونا عام بات ہے لیکن اس سچ میں ایک عجوبہ ہی ہے KXJB ٹی وی ٹاور یہ کوئی بلڈنگ نہیں ہے لیکن یہ دنیا کا سب سے انچا ٹی وی ٹاور ہے یہ ٹی وی ٹاور دوہزار فیٹ سے بھی زیادہ انچا ہے آپ کسی بلڈنگ میں لفٹ کے ذریعے جا سکتے ہیں لیکن KXJB ٹاور میں یہ سہولت موجود نہیں ہے اس ٹاور کو چڑھنے میں انسان کو کم سے کم ڈھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں اور اس پر چڑھنے کا سفر خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ اس ٹاور کی ریڈیشن کو نہیں دیکھا جا سکتا اس لیے جب یہ ٹاور ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے تب ہی اس پر چڑھا جا سکتا ہے اس ٹاور کو چڑھنے کے بعد اکثر نیچے بادلوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا توفان کی وجہ سے یہ ٹاور دو بار گر چکا ہے لیکن چند مہینوں کی محنت کے بعد اسے دوبارہ کھڑا کر دیا گیا اور اب اسے پہلے سے زیادہ مضبوطی سے بنایا گیا ہے جدہ ٹاور سعودی عربیہ سعودیہ ایک ایسا ملک ہے جس نے پچھلے کچھ سالوں میں کی گئی اپنی اس ترقی سے دنیا کو چونکا دیا ہے اور ایک بار پھر وہ دنیا کو حیران کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ سعودی عرب تیار کر رہا ہے دنیا کی سب سے انچی بیلڈنگ یہ بیلڈنگ ایک کلومیٹر سے بھی زیادہ انچی ہوگی آج تک کوئی بھی ملک ایک کلومیٹر سے انچی بیلڈنگ نہیں بنا پایا یہ بیلڈنگ ابھی کنسٹرکشن فیز میں ہے لیکن جب یہ بن کر تیار ہوگی تو کچھ اس طرح نظر آئے گی بادلوں کو چیرتے ہوئے یہ بیلڈنگ اور بھی اوپر چلی جائے گی اس بیلڈنگ میں دنیا کی سب سے انچی ابزرویٹری تیار کی جائے گی اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح کے کورپوریٹ آفیسز ہوں گے اس کے لیے جدہ ٹاور کی بنیاد زمین میں سولہ میٹر تک بڑی مضبوطی سے بنائی گئی ہے آنے والے کچھ سالوں میں آپ دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگ کو دیکھ پائیں گے لوٹے ورلڈ ٹاور ایسی کئی چیزیں ہیں جو ساؤتھ کوریا کو دنیا سے الگ بناتی ہیں اور ان میں سے ایک چیز لوٹے ورلڈ ٹاور ہے یہ بیلڈنگ ساؤتھ کوریا کی سب سے انچی بیلڈنگ ہے اور دنیا کی چھٹی سب سے انچی بیلڈنگ اس کی لمبائی پانچ سو پچپن میٹر ہے بہت ہی خوبصورت اس بیلڈنگ میں ایک سو انتیس منزلیں موجود ہیں جن میں سے ایک سو تیس گراؤنڈ کے اوپر ہیں اور چھے گراؤنڈ کے نیچے یہ بیلڈنگ ہوتیلز آفیسز اور اوبزرویٹری کے طور پر استعمال کی جاتی ہے چوبیس فلور تک کورپوریٹ آفیسز ہیں اور جو ہوتیلز ہیں ان کے لیے اکتر سے ایک سو ایک فلورز ہیں اس بیلڈنگ میں لوٹے شوپنگ مول ہے جس کے لیے ٹین فلور کا استعمال کیا جاتا ہے اس بیلڈنگ کا انٹیریر اتنا خوبصورت ہے کہ آپ اس بیلڈنگ سے نکلنا ہی نہیں چاہیں گے سچ میں یہ بیلڈنگ ایک عجوبہ ہی ہے برچ خلیفہ بیسویں صدی تک دوبائی کی کوئی خاص پہچان نہیں ہوا کرتا لیکن اکیسویں صدی میں دوبائی نے جس طرح سے خود کو تبدیل کیا وہ سچ میں قابل تعریف ہے دوبائی نے دنیا کو چیلنج کر کے آج تک کی سب سے انچی امارت بنا ڈالی جس کا نام برچ خلیفہ ہے 829 میٹر کی اس امارت کو بناتے ہوئے ایک لاکھ دس ہزار ٹن سے بھی زیادہ کنکریٹ استعمال ہوا اس امارت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ امارت چیشے سے بنی ہو دوہزار چار میں اس بیلڈنگ کی تعمیر کا کام سٹارٹ کیا گیا اس کی تعمیر کے لیے بارہ ہزار مزدور دن رات کام کرتے تھے اس بیلڈنگ میں چار ہوتیلز سینٹیس آفیس رومز اٹھاون لیفٹس نو سو آپارٹمنٹس اور ایک سو تریسٹ فلورز ہیں ایک ساتھ اس بیلڈنگ میں تینٹیس ہزار لوگ رہ سکتے ہیں تائی پائی فائننشل سنٹر تائیوان تائی پائی فائننشل سنٹر جس کو تائی پائی 101 بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس امارت میں 101 منزلیں ہیں اس امارت کی انچائی 508 میٹر ہے یعنی 1666 فیٹ دوہزار آرٹ میں اس بیلڈنگ کی اوپننگ کی گئی اس وقت یہ سب سے انچی بیلڈنگ ہوا کرتی تھی لیکن دوہزار سات میں یعنی تین سال بعد دنیا کی سب سے انچی بیلڈنگ کا خطاب تائی پائی فائننشل سنٹر سے چھین لیا گیا یہ وہ وقت تھا جب برچ خلیفہ بن کر تیار ہوئی اس بیلڈنگ میں زیادہ تر شوپنگ مالز ہیں اس بیلڈنگ میں انڈور اور آؤٹڈور اوبزرویٹری بھی دیکھی جا سکتی ہے یہ بیلڈنگ انوارمنٹل فرینڈلی بیلڈنگ ہے اس لیے ایسے دنیا کی سب سے بڑی گرین بیلڈنگ بھی کہا جاتا ہے بیلڈنگ میں لگی لفٹ اتنی تیز ہے کہ وہ صرف 37 سیکنڈ میں فیفٹ فلور سے 89 فلور تک آپ کو لے جاتی ہے سٹک ٹاور بیجنگ چائنہ سٹک ٹاور چائنہ کی چھوٹی سب سے انچی اور دنیا کی آٹھویں سب سے انچی عمارت ہے اس کی انچائی ہے پانچ سو اٹھائیس میٹر یعنی کہ 1731 فیٹ ایک سو نو منزلوں سے یہ بیلڈنگ پوری ہوتی ہے اس بیلڈنگ کو دیکھنے سے آپ کو اس میں ایک کرب نظر آتا ہے جو کہ اس کی خاصیت ہے خاص مالدار لوگوں کے لیے اس بیلڈنگ میں 20 لگجیریس اپارٹمنٹس 30 منزلیں ہوتیلز اور 300 رومز موجود ہیں یہاں آپ کو خوبصورت روف ٹاپ گارڈن بھی دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں تو آپ کو سٹک ٹاور میں کچھ دن ضرور گزارنے چاہیے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہماری ٹاپ فائف امیزنگ ہاؤسز والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے اسے ابھی دیکھ سکتے ہیں یا پھر اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہم کو انسٹراغرام اور فیس بک پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اگر آپ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں